پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں شکریہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی حسد کا جذبہ احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے بھی جلتا ہے مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے ایسے مرد کو خوب محبت دو ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر کے پشتاوے میں چین سے سو بھی نہ پاؤگی عورت عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا بابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی حوث مرد اور عورت دونوں ہی میں موجود ہوتی ہے ہم کسی ایک کو اس کا پجاری نہیں کہہ سکتے بلکہ آج کی سائنس نے تو یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ عورت کی جسمانی خواہش مرد سے کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے باوجود ہمارا معاشرہ مرد کو ہی حوث کا پجاری کیوں کہتا ہے آج حالت یہ ہے کہ عورت جب چاہے اپنی مرضی سے کسی بھی مرد کے ساتھ اپنی حوث پوری کر لے تو اسے برا کوئی نہیں کہتا پر اگر مرد کسی عورت سے یہ خواہش ظاہر کرے تو وہ عورت معصوم مند کے مرد پہ جنسی ذاتی کی تحمد تک لگا دیتی ہے بانو کچھ سیا کہتی ہیں کہ اگر مرد حوث کا پجاری ہے تو پھر ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے موسیقی